ہلو اسلام علیکم کیسے میورز آپ سب لوگ آج ہمارے کچن میں جو چیز بننے جارہی ہے وہ ہے چکن سینڈوچ جو کہ بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ لوگوں نے ضرور بنانے ہیں ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے اس کے لئے سب سے بہلے نوٹ کر لیں ہم لیں گے 250 گرام بونلس چکن اس کو بے شک آپ کیوبز میں کٹ کر لو یا انسٹر ریپز میں یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ لئے 4 ٹیبل سپون دہی یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون تندوری مسالہ آپ کی کا مسالہ بھی لے سکتے ہو اور 1 ٹیبل سپون سویا ساس 1 ٹیبل سپون سرکا اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر نمک اور 1 ٹیبل سپون زیڈ چیلی پاورڈر ان سب کو ہم اچھے سے اب مکس کریں گے یہ دیکھیں اس میں یوگرٹ ایڈ کی ہے اور باقی کے بھی سارے سپائسیز اس میں ایڈ کر دیں گے آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے ضرور افتاری کے ٹائم بنائیے گا اور فیڈ بیک دے جیے گا یہ دیکھیں ہم سب کچھ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہاف این ہار کے لئے چھوڑ دینا ہے میرینیٹ کر کے یہ دیکھیں اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے اور اب اس کی ساؤس کی طرف چلتے ہیں ساؤس کے لئے بھی انگریڈینٹس نوٹ کر لیں دیکھیں سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف کپ میانیز پلین میانیز لینی ہے جس مرضی برینڈ کی لے لو آپ یہ دیکھو ہاف کپ میانیز ہے اور اس میں ہیں اس کو پہلے بول میں ہم ایٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایٹ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون سرکا اور ساتھ اس کے لیں گے ہم 1 ڈو ٹو ٹی سپون پیپریکا پاورڈر اور بلیک پیپر اور نمک ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر کے اس کا بلکل سمودھ اینڈ فائن پیسٹ بنانا ہے آپ لوگوں نے لمس نہیں ہونے چاہیے میانیز کے یہ دیکھیں ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی یمی بنتے ہیں ضرور بنائیں گے شائع کریں گے اور مجھے فیڈ بیک تو ضرور دیجئے گا اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر دیں اب اس کی ویجیٹیبلز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے سیلیڈ لیوز دو تین لیے ہیں میں نے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کوکمبر ٹوماتو اور اونین کوکمبر جو کہ ہم نے جولین کٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور ساتھ اس کے ٹوماتو اور اس کے پیاز پیاز بھی باری گول کٹنگ کیا ہوئے اور آپ اس کے ساتھ ہم لیے ہیں بریڈ کے پیسز اور ساتھ اس کو اب ہم بیش آپ آپ گریل پین میں گریل کر لو یا دوسرے پین میں اٹس اپ ٹو یو اٹس اوپشنل اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم لیے ہیں آئل کے اور اس میں ڈالیں گے ہم چکن اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے ہم اس کے بعد ہم لیتے ہیں بریڈ اور اس کے کنارے کٹ کر لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس کے کنارے کٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لیے ہیں کیچپ کیچپ آپ لوگوں نے تھوڑی ہی اٹ کرنی ہے تاکہ زیادہ وہ ساوس بھی ڈالے گئی تو زیادہ بھی رنی نہ ہو جائے پیسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیچپ اٹ کر کے اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں سیلڈ لیو اور اس کے اوپر ڈالیں گے ساوس ساوس تھوڑی سی زیادہ ڈالیے گا ساوس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی ہے یہ دیکھیں اور اس کو اچھے سے سپریٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب سپریٹ کر کے اس کے اوپر ہم رکھیں گے چکن کو یہ چکن رکھ لینا ہم لوگوں نے اور ساوس کے پیاز ایڈ کیا ہے ہم نے اور باقی کی پیجی ٹیبلز بھی ایڈ کر دیں گے یہ ٹو پیسز میں ہی بنے گا یہ دیکھیں اور اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بنانے ہیں شائع کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا یہ دیکھیں کتنے کلر فل سینڈوچ ریڈی ہوئے ہیں آپ لوگوں ضرور بنائیے گا ہو کے بیورڈز ننفیر کینگ اینڈ ٹاتھ لہ чего ہے پیسی ڈیسی رکھیں اور در امیر